السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ میرے چینل میں آپ کا ڈیر سارا ویلکم ہے دوستو آج میں آپ سے ڈرما کلیر کے مکمل فیشل کا ریویو کرنے والا ہوں اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں اور ان سٹیپس کا کیا مقصد ہوتا ہے ان کو ہم نے فیشل میں کیوں یوز کرنا ہوتا ہے کلینزر کا کیا مقصد ہے سکراب کا مساج کا ماسک کا ٹونر کا ہر ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آپ کو سینسٹیف سکن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ سینسٹیف سکن پر ہم فیشل کیسے کر سکتے ہیں اور درما کلیر جو ہے نا وہ سینسٹیف سکن کے لیے بھی بہت اچھا فیشل ہے اس کو آل سکن ٹائپ کے لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کو سینسٹیف سکن کے لوگ بھی کر سکتے ہیں جب میں اس کے انگریڈینٹس کو ریویو کر رہا تھا تو میں نے اس میں بہت اچھے انگریڈینٹس دیکھے جو آپ کی سکن کے لیے کوئی بھی ہامفل نہیں انگریڈینٹس دیکھا میں نے اس میں میں جو ہے نا وہ فیشل کی فارمولیشن اپنی کرتا ہوں تو جب میں نے اس کے انگریڈینٹس پڑے تو مجھے اس کی فارمولیشن بہت اچھی لگی اور سینسٹیف سکن والوں کو بھی میں ریکومنٹ کروں گا کہ آپ یہ فیشل ضرور بائے کریں اور اس کا رزلٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو دوستو اس میں جو مین انگریڈینٹس ہیں نا وہ ہیں اے اچھے اور پی اچھے اے اچھے ہوتا ہے ایلفہ ہائیڈروکسی ایسیڈ جیسے کہ گلیکولک ایسیڈ جو گلو کے لیے ہے اس سے آپ کے فیشل میں گلو آئے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو میں نے اس میں دوسرا انگریڈینٹ دیکھا وہ تھا پی اچھے پی اچھے ہوتا ہے پولی ہائیڈروکسی ایسیڈ یہ جو ہے نا یہ سینسٹیف سکن کا انگریڈینٹ ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے نا تو اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی سکن پر اے اچھے سے گلو بھی آئے گا پی اچھے سے جو ہے نا وہ آپ کی سکن اگر سینسٹیف ہے تو یہ بہت اچھا انگریڈینٹ ہے پولی ہائیڈروکسی ایسیڈ ان کے لیے جن کی سکن سینسٹیف ہے اور اس کو آل سکن ٹائپ کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں سینسٹی سکین جو ہوتی ہے نا اس پہ اگر آپ کوئی فیشل اپلائے کرتے ہو یا کوئی بھی سکین کیر کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو ان کی سکین جو ہے نا وہ ریڈ ہو جاتی یا برن ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ رنگ برنگی ہم کاسمیٹی یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری سکین جو ہے نا وہ برن ہو جاتی ہے کوئی بھی فیشل کرواتے ہیں برن ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے تو یہ آپ ضرور use کیجئے گا میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ اس facial کو ضرور use کیجئے گا اگر آپ کی skin sensitive ہے تو دوستو sensitive skin کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے sensitive skin پر facial کیسے کرنا ہے تو اس کے جو ingredients ہیں اس میں tea tree oil ہے tea tree oil جو ہوتا ہے اس میں anti-bacterial anti-septid anti-inflammatory properties ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں جو با oil جو با آپ کی skin کو moisturize کرتا ہے آپ کے sebum کو control کرتا ہے collagen synthesis میں help کرے گا یہ بہت اچھی properties ہیں اس کے اندر جو آپ کی skin کے لیے بہت زیادہ beneficial ہیں اس کے علاوہ اس میں anti-oxidants ہیں vitamin c ہے vitamin e ہے جو آپ کی pigmentation کو کم کرے گا آپ کے color کو fair دکھائے گا glow آئے گا آپ کی skin میں آپ کے collagen production کو stimulate کرے گا تو یہ بہت اچھے ingredients میں نے اس میں دیکھے اس فیشل میں اور سب سے بڑی بات یہ cost effective value for money ہے مطلب کہ اس کی جو ہے نا وہ زیادہ cost بھی نہیں ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اور جو ingredients ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں مطلب کہ جو فیشل کا مقصد ہے نا وہ پورا کرے گا اس میں کوئی بھی harmful ingredients میں نے نہیں دیکھا یہ بہت اچھا فیشل ہے آپ ضرور بائے کیجئے گا تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے فیشل کرنا ہے آپ فیشل سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اپنے کسی face wash سے face wash کرنا ہے کسی اچھے face wash سے جو آپ کی skin کے type کو suit کرتا ہو اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ کے لیے salis alic acid based face wash ہے اگر آپ کی dressing ہے تو آپ کے لیے glycerin based face wash market میں available ہے جو آپ کو اپنی skin type کے لحاظ سے face wash use کر رہے ہیں جو آپ کو suit کر رہا ہے اسے آپ اپنا face wash کریں گے تو سب سے پہلا جو step پہنا ہے وہ ہے اس کا cleansing ٹھیک ہے نا cleanser کا مقصد ہوتا ہے آپ کی skin کو deep cleanse کرنا مطلب آپ کے pores کو گہرائی سے صاف کرنا ٹھیک ہے cleanser کو جو ہے نا آپ نے پانچ منٹ یا سات منٹ مساج کرنا ہے ہلکے آج سے اچھا ہے اچھی طرح نیک پہ بھی مساج کرنا ہے پورے face پہ پانچ سے سات منٹ اگر آپ کی oily skin ہے dry skin ہے combination skin ہے اگر آپ کی skin sensitive ہے تو آپ نے اس کو مساج نہیں کرنا ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے cotton پہ لینا ہے cleanser کو cleansing ہلکہ ہلکہ wipe کرنا پورے face پہ اگر آپ sensitive skin پہ مساج کریں گے نا تو آپ کی skin پہ جو ہے نا وہ heat origin rate ہو گیا آپ کی skin burn ہو سکتی ہے red ہو سکتی ہے problem burn سکتی ہے تو آپ اگر آپ کی skin sensitive ہے یا آپ نے بہت زیادہ cream steroids والی use کر کے اپنی skin کو sensitive کر لیا ہے اب آپ کو کوئی product suit نہیں کرتا تو آپ نے جو ہے نا وہ ہلکہ ہلکہ wipe کرنا ہے پورے face پہ اگر آپ کی normal dry combination skin ہے یا oily skin ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ پانچ سے سات منٹ جو ہے وہ خلقے آج سے جو ہے نا وہ زیادہ نہیں آپ نے جو ہے نا مساج کرنا اور جو بھی آپ نے facial کے strokes کرنے ہیں وہ upward اور outward ہونے چاہیئے وہ کبھی بھی downward نہیں ہونے چاہیئے ٹھیک ہے نا جب بھی آپ نے facial کرنا یہ آپ نے ضرور دھیان میں رکھنا ہے دوسرا جو step ہے نا وائز کا toner میں جو ہے نا وہ scrub کے bar toning کرتا ہوں کیونکہ scrub جو ہے نا اس سے آپ کا skin کا pH جو alkaline ہو جاتا skin dry ہو جاتی ہے dehydrate ہو جاتی ہے لیکن اس facial میں جو ہے نا انہوں نے end پہ skin balancing cream دی ہوئی ہے جس سے آپ کا pH جو ہے نا وہ balance رہے گا تو ہم جیسی اس facial کی formulation ہے نا اس کو ویسے ہی کریں گے ٹھیک ہے دوسرا جو step ہے نا وہ toner ہے toner جو ہوتا ہے وہ آپ کی skin کے pH کو balance کرتا ہے مطلب potential of hydrogen کسی بھی چیز میں جو ہے نا وہ potential of hydrogen pH کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں جو ہے نا وہ hydrogen کی مکدار ہماری body جو ہے نا وہ 70% پانی سے بنی ہوئی ہے پانی مطلب H2O اور جو H2 ہوتا ہے نا اس کو ہم pH scale پہ major کرتے ہیں مطلب ہماری skin کا جو ہے نا میں آسانی سے آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری skin کا pH level ہوتا ہے 5.5 مطلب ہماری skin جو ہے نا وہ acidic side پہ ہوتی ہے oily side پہ ہوتی ہے لیکن جو ہے نا ہماری skin کا pH ہمارے برے lifestyle کی وجہ سے جو ہے نا وہ alkaline ہو جاتا ہے ہماری skin dehydrate ہو جاتی ہے ہماری skin پر problemز آنا شروع ہو جاتے ہیں germs bacteria جو ہے نا وہ بڑی جلدی water کو balance کرتا ہے اگر ہماری skin oily ہے تو اس کو بھی neutral کر دے گا اگر ہماری skin dry ہے تو اس کو بھی neutral کر دے گا یہ toner کا یہ مقصد ہوتا ہے toner جو ہے نا وہ ہماری skin سے problems کو reduce کرتا ہے تو toner کو جو ہے نا وہ ہم نے cotton پہ لے کر جو ہے وہ اپنی skin پہ اس طرح wipe نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نے milk چیل نکال نہیں ہوتی ہے toner کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی skin پر جو ہے وہ cleansing کا مقصد ہے کہ ہماری skin کو face wash کا مقصد ہوتا ہے ہمارے face کو clean کرنا cleansing کا مقصد ہوتا ہے ہمارے face کو deep clean کرنا جو بھی purity is just pollution ہے اس کا مقصد ہوتا ہے toner سے جو ہے نا ہم نے اپنی skin کے pH کو balance کرنا ہے تاکہ ہماری skin کا oil اور water balance رہے یہ میں نے سنا ہے کہ toner جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے pore شرنگ ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ کی skin کا pH balance ہو جائے گا oil اور water balance ہو جائے گا تو pores جو اگر آپ کو ہلکا concern ہے open pores کا تو اس سے تھوڑا سا shrink ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی skin جو ہے نا normal condition پہ آ جاتی ہے آپ کی skin کا type normal ہو جاتا ہے تو آپ کے اگر ہلکا concern ہے open pores کا تو shrink ہو جائیں گے نہیں تو آپ کو open pores کے لیے جو ہے نا وہ pore refiner لگانے پڑیں گے میں نے 20 اور 30 کی ویڈیو میں آپ کو اچھے pore refiner کا بھی بتایا ہوا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جا کے تو toner کو جو اگر آپ کی skin جو ہے na oily normal dry oily sensitive ہے تو آپ نے جو نا وہ ایک ruin کے اوپر روئنز پہ toner کو لگا کر نا الکا الکا پورے face پر لگا دینا اچھی طرح وہ deep کر کے نا toner کو الکا الکا اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ تھوڑا سا toner لو اس کو ایسے کر کے اپنے پورے face میں اس کو penetrate کر لینا اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے toner کو absorb ہونے دینا اپنے face کے بعد آپ نے next step پہ جانا next step scrub scrub ہم کیوں کرتے ہیں scrub جو ہوتا ہے نا ہمارے dead cells کو exfoliate کرتا ٹھیک ہے ہماری body bed is co armation process ہوتا naturally dead cells exfoliate کرنے کا process جب ہم adult ہو رہے ہوتے ہیں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو natural process جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ دلنس آنا شروع ہو جائے کیونکہ dead cells جو اوپر لیئر جو پہلی لیئر ہوتی سٹیٹم کورنیم وہاں پر آ کر اکملیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے جس سے وہ لیئر ڈال ہو جاتی ہے اگر ہم انس کو exfoliate نہ کریں تو سیک کرنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم نا وہ dead cells کو exfoliate کرنا ضرور ہوتا ہے تو ہم نا کوئی granules چیز چاہیے جس سے ہم وہ اپنے dead cells کو exfoliate کریں تو اب ہم نا وہ dead cells کو exfoliate کرنا ہے تھوڑا سا scrub لینا ہے یہ derma clear scrub بہت اچھا ہلکے زیادہ موٹے granules نہیں ہے اس میں بری بری granules ہیں تو بہت زیادہ smooth ہے اور اس کی fragness بھی نہیں ہے آستہ آستہ آپ نے سکراب کرنی ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ سکراب کو رگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ اس سے آپ کے cells break ہو جاتے ہیں آپ تاکہ آپ کے dead cells exfoliate ہوں ٹھیک ہے اور پانچ سے سات منٹ جو ہے نا وہ آپ نے سکراب کرنی ہے اگر آپ کی سینسٹیو ہے تو آپ سلولی کرنا ٹھیک ہے اور چار سے پانچ منٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے سکراب کے بعد ہوتا سٹیم اگر آپ کے white head black heads ہیں تو آپ نے steam لینا ہوتا ہے اگر آپ کے white head black heads نہیں ہیں تو آپ next step پہ چلے ڈھائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے white head black heads ہیں تو آپ سٹیم لینا ہے تاکہ آپ کے ports ہوں اور آپ ٹول لے کر آسانی سے white head black heads کو نکال لیں ٹھیک ہے آپ نے سٹیم لیے بغیر اپنے white head black heads کو نہیں نکال نہیں تو انشان چھوڑ جائیں گے پیٹ بن سکتے ہیں اور بہت زیادہ جو لڑکی ہیں کہتی ہیں کہ ہم نہیں مسان کو اپن کریں آجائیں گے وہ دوبارہ شرینک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی وہم ہوتا ہے تو آپ جو ایس کیوب لے کر تھوڑا سا اس کو مساج کر لیں اپنے فیس پر وہ اس time آپ کے پور شرینک ہو جائیں گے ادروائز آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ خود سیرم بہت اچھا ہے یہ آپ کی سکن پر گلول آئے گا کلر کو فیر کر گا تو اس کا سیرم آپ نے دو تین ڈروپ لینے ہے آپ نے سٹیم اور بلیک ایڈز نکال لیں کے بعد پورے فیس پر ایس کر سیرم کو پلائے کر دینا اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ٹھیک ہے پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد آپ نے مساج کریم لینی ہے مساج کریم ہوتی ہے مساج کا مقصد ہوتا ہے آپ کی سکن کے سیلز کو جوان کرنا زندہ کرنا تاکہ آپ کی سکن فرم رہے سوت رہے ایجنگ پروسس ڈلے ہو آپ کا ایجنگ پروس ڈلے ہو آپ کی رنکل فائن لائن نہ آئے آپ کی سکن میں سے بلڈ کا سرکولیشن بڑھاتی ہے تاکہ آپ کی سکن میں گلو آئے اور میں نے مساج کی پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے پوری مکمل ڈیٹیل میں جس میں ایکو پریش پوائنٹ اور فیشل سٹروکس بتائے ہیں وہ بھی آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ایکو پریش پوائنٹ جب ہم پوش کرتے ہیں تو ہمارا برین ریلیکس کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پر دیفینیٹ گلو آئے گا تو ہماری سکن پر دیفینیٹ گلو آئے گا تو میں مساج پر منام نہیں لوں گا ایک فیشل کی ٹیوب تھی اس میں مساج کریم دیکھی اس نے مساج کریم بنائی ہوئی ہے اب مساج میں تو ایسا انگریڈینٹ سوٹ ہی نہیں کرتا اس میں تو انٹی اکسیڈنٹ منرل ہونے چاہیے وائٹامن ہونے چاہیے انٹی اکسیڈنٹ ہونے چاہیے مساج میں سب سے پہلے چار کول میں مساج بنائی ہے پھر وہ لکھ رہا ہے مساج مساج کا مقصد ہوتا ہے آپ کی سکین کے سیلز کو ریجوونیٹ کرنا اور مساج کو ہم نے اپنی سکین کے اندر پینیٹر کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو آپ دس سے پندرہ مساج کریں گے اگر کومبینیشن سکین ہے تو ساتھ سے آٹھ منٹ اگر نورمل سکین ہے تو پانچ سے چھ منٹ اگر آپ کی سکین اویلی ہے تو آپ چار پانچ منٹ مساج کریں گے کیونکہ اویلی سکین میں جلدی مساج ابزورب ہو جاتا ہے تو دوستو آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ بائے کرتے ہو اس کی انگریڈینٹ ضرور پڑھا کریں اب میں آپ کو مقصد بتانے کا ہر پروڈکٹ کے مقصد بتانے کا یہ مقصد ہے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس کو جب بائے کر ہو اس پہ دیکھو کہ اس میں کیا انگریڈینٹ ہیں وہ آپ کی سکین گلت ملت ہوتا سارا کچھ جب بھی آپ دیکھتے ہو تو یہ چیز ضرور دیکھا کرو مساج میں پانی نہیں یوز کرنا سینسٹی سکین پر تھوڑی کر لیں سینسٹی سکین بھی دو طرح کی ہوتی ہے میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے بھی میں بتائے ہو کیسے ریجیم فولو کر سکتے ہیں اگر آپ کی سینسٹی سکین پر آپ تھوڑا مساج کر لیں کیونکہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کی سکتی ہے مساج سکتی ہے مساج میں سکتی سکتی بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مساج میں پانی نہیں یوز کرنا آپ پانی یوز کریں گے تو جو نیوٹریشن آپ کی سکین کو ملنا چاہیے مساج سے تو وہ نہیں ملے گا مساج پورے فیشل میں ایسا سٹیپ ہوتا ہے جس میں پانی نہیں یوز کرنا آپ نے ٹھیک ہے نا سکین ریڈینس مساج کچھ لوگوں کو میں نے دیکھ ہے کہ سکین بیلنس سی مساج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مساج مساج کریم ہے اس کے بعد مساج کے بعد آپ ماسک یوز کریں گے ٹھیک ہے ماسک آپ نے پندرہ منٹ کے لئے لگانا مساج میں انٹی اکسی دینٹ آپ کی پگم کریں گے آپ کی سکین پر گلو لے کے آئیں گے تو مساج ماسک جو ہے نا وہ آپ نے پندرہ منٹ کے لئے لگانا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا سکتے ہیں ماسک ماسک جو ہے نا اس سے آپ کی سکین جو ہے وہ ماسک کچھ ماسک ہوتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے بعد ڈرائے ہو جاتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا آپ کی سکین پہ ڈرائے نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو پندرہ منٹ لگا رہنے دینا پندرہ منٹ کے بعد اس کو آپ نے ریمووو کر دینا ٹھیک ہے ریمووو کرنے کے بعد سکین بیریئر ڈسٹرپ ہو گیا ہے یا آپ کی سکین کا پی ایچ جو ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہوگئی یا ایس کرنے کی وجا سے ڈیٹ سائلز کرنے کی وجا سے ڈرائے ہو جاتی ہے سکرپ کرتے نا پی آئی سائی ہو جاتا ہے تو اس سکن بیلنسنگ کریم ہے نا وہ اس کو ٹھیک کرے گی تو آپ کی سکن کے پی ایچ کو منٹین کرے گی ٹھیک ہے یہ اس لیے بنائی گئی ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو اس فیشل کا مقصد ہے نا جو اس کے انگریڈینٹس ہیں مجھے بہت پسند آئے تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو کر رہا ہوں تو یہ بہت اچھی آپ نے جو سکن بیلنسنگ کریم ہے نا تھوڑی سی لینی ہے اور ہلکی ہلکی اپنے فیس پر لگا لینی ہے ٹھیک ہے ہلکی ہلکی اپنے فیس پر لگا کر اس کو چھوڑ دینا آپ نے آپ کا فیشل مکمل ہو گیا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بلیچ کا نہیں بتایا کیونکہ میرا جو ہے نا وہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پر کوئی نقصان نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو جو ہے نا وہ بلیچ نہیں بتائی ویسے میں نے جو ہے نا وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے یہی چلتا ہے کہ جب ہم فیشل کرانے چاہتے ہیں اگر ہم بلیچ نہ کروائیں تو ہمارا فیشل جو ہے نا وہ کمپلی نہیں ہوتا تو فیشل کی ویڈیوز بلیچوں کی ویڈیوز بھی میرے چینل پر ہیں وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسانت آتی ہیں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں سبسکرائب ضرور کیا کریں اگر آپ کو نولیج انفرمیٹیو لگتی ہے اگر آپ کو چاہتے ہوکے میں کسی چیز پر ویڈیو بنا دوں آپ کو کسی چیز کا ریویو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں لائک ضر اللہ حافظ بائی بائی